ہیلو ایوریون بہری بہری گوڈ مارننگ کیسے ہو آسا کرتی ہوں بہت بڑیا ہوگے اور دوستو میری بھی تبیت اب ٹھیک ہے اور برڈے والے دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا میری تبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ بلوگ ہے برڈے سے ایک دن پہلے کا اور مطلب بوئیس اوبر میں مارننگ میں کر رہی ہوں لیکن یہ بلوگ ہے نون کا تو میں نے کچھ کپڑے صبح ہی دھو دیئے تھے اس دن تو یہ پردے بغیرہ وہ دھوکے سوک گئے اور کچھ کپڑے اوپر بھی ڈال آئی ہوں دھلکے تو جو سوک گئے تھے وہ اٹھا لائی ہوں تو پردے بغیرہ جیسے تو مجھے لگانا ہے یہ اور بہت ساف سفائیاں کر لی تھی برڈے سے ایک دن پہلے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا ساید اسی لئے بیمار ہو گئی میں نے ساید زیادہ ساف سفائیاں کر لی تھی تو اپنے بالوں کو فولڈ کر لیا ہے جڈہ بنا لیا صبح سے میں بالوں کو کھلے رکھی تھی نہانے کے بعد میں کھلے رکھی تھی اور سارے کام کرتے رہی بس کلیچہ لگا لیا تھا اور میں آج کل پتا ہے آپ لوگ کو بتایا نہیں ہے ہاں بتایا تھا سوری بتایا ہے کہ میرا بیٹ بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے چار پانچ کیجی بڑھ گیا ہے تو اس بیٹ کو کم کرنے کے چکر میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے اتنے سارے کپڑے دھوئے سوپے کے کور سارے پردے گھر کے بیٹ سیٹ تین سار اور اپنے جو خود کے کپڑے پہنتے وہ ہزبین کے کپڑے مطب بہت ہو گیا اتنا چھت پہ بن بھی نہیں رہا تھا پھر میں دو دو بار کر کے مطب دھو کر آئی اب بھی اور ڈالے ہوئے ہیں اور کچھ سوک گئے لے کر آگئی تو یہاں کے بھی پردے لگا دیتیوں فٹا فٹ سے اور آپ لوگوں نے کل مجھ سے بولا تھا مطب بیڑے والے دن میں نے ایک چھوٹا سا منی بلوگ بڑھ ڈالا تھا کہ میری طویعت خراب ہے میں نے آپ لوگ کو بتانے کے لیے تو آپ لوگوں نے مطلب یہ بھی کمنٹ کیے تھے کوئی کی نا ارے یہ بس کا ہولن نا مجھے بڑا ڈشٹرپ کرتا ہے بوائس اوبر کرنے میں تو آپ لوگوں نے بولا تھا کی بلیک ساری میں بلاغ میں بناو تو بلیک ساری میں ہی میں نے بلاغ بنایا تھا سوٹ کیا تھا تو بھائی میں آپ لوگ کے ساتھ سیار کر رہی ہوں میں آج ایٹنگ کر رہی ہوں آج میری طویعت ٹھیک ہے اور یہ گدوں کی قبر میں میں نے دھوئے تھے تو ان میں اتنا محنت لگا اتنا طاقت بہت زیادہ بہت پریشان ہو گئی تھی ان کو ہاتھوں سے دھوتے دھوتے لیکن میں نے دھونے کا جو میں نے بوس کیے تھے کپڑے ان کا کوئی بلاغ سوٹ نہیں کیا تھا اگر میں بلاغ سوٹ کرتی رہتی تو میں کافی لیٹ ہو جاتی اور ساری دھوپ نکل جاتی اور پریشان ہو جاتی دھوپ تو خیر چھ سات بجے تک رہتی ہے لیکن مجھے کپڑے بہت زیادہ دھونے تھے تو بلاغ سوٹ کرنے کے چکر میں میں کافی لیٹ ہو جاتی اس لیے پھر میں نے بلاغ سوٹ نہیں کیا تو میں آپ لوگ کو ایسی بتا دے رہی ہوں گھر کی کلیننگ میں لگ گئی اور یہ گدوں کی قبر ہیں تو دھوکے اور ڈال دیئے تھے وہ سو گئے تو میں اب کبر میں مطبع یہ کبر ہے نا کبر ہے نا گدوں میں لگا دیتی مطبع ان میں فسا دیتی ہوں میری تبت ٹھیک ہے اب لیکن نا مجھے نا ابھی بھی بیچینی سی ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اور بلاغ نہیں ڈالوں گی تو آپ لوگ بھی پریشان ہو جاؤ گے تو میں سوچا اب بیٹھی ہوں اور کھانا بغیرہ تو ہزمین نے بنا لیا ہے اب بس بیٹھی ہوں مجھے ابھی ہزمین نے نا میڈیشن دے دی تھی اور مطبع دلیا بغیرہ بھی میلیے بنا دیا تھا تو وہی کھا بھی کہ پھر میں نے سوچا میں بائی سوبر کر دیتی ہوں ابھی میری تبتہ ٹھیک ہے اور جب تک ٹیبلیٹ کھا لیتی ہوں مطبع دبائیاں کھا لیتی ہوں تب تک میری تبیت ٹھیک رہتی ہے اور پھر ایسی ہو جاتی ہے مطلب ایسا میرے ساتھ دو دن سے ہی ہو رہا ہے اسی دن سے ہو رہا ہے جس دن یہ بلاغ ہے ایک دن برڈے سے ایک دن پہلے ہی تو دو دن ہو گئے مجھے ایسا ہی میرے ساتھ ہو دبائیاں کھاتی ہوں جب تک اثر رہتا ہے ان کا ٹھیک رہتی ہوں اور پھر وہ ایسی ہو جاتی ہوں پھر وہ جب فیبر آ جاتا ہے تو ایک گدے میں کبر ڈال دیا ہے دوسری کی باری تو وہ بھی میں نے ڈال دیا پھر آگے میں کچن میں میں نے سوچا میں چکندر کا جوس بنا لیتی ہوں لیکن ابھی نے ابھی کھر کی کلیننگ بہت زیادہ ہے ابھی نہیں بناوں گی تو گردوں کو پہلے لگا دیتی ہوں اپنا بسترستر لگا دیتی ہوں پتہ ہے چکندر کو دھوڑ دھوڑ کے منڈی سے لائی چکندر کا تو نام نسان نہیں ہے منڈی میں بہت پریشان ہوگی دھوڑ دھوڑ کے ادھار ادھار ایک جگہ کہیں زا کے ملا مجھے یہ چکندر میں نے کہا جان آگئی بہت دن سے چکندر کا دوسری کی دوسری کیسے اب بہت بڑیا ہوگی اور ہم بھی بہت بڑیا ہیں تو مطلب سامگا ٹائم ہوگیا تو بچے بہت دودھم کر رہے ہیں باہر تو ڈگو ہم سے کہہ رہا ہے ممی ہم کو رائز دے دو تو ہم پہلے اس کو رائز دے دیتے اس کے بعد اپنا کام کریں گے تو آج میں نے پہنا ہے یہ بلیک کورٹ کا ساڑی تو بہار دیکھ لیتی لوگوں تا اندر ہے لیکن بچے لوگ 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 ڈالا ہے تو میں لوگ دیکھنے آئی تھی تو یہ رہا میرا کچن اور کچن تو آپ ساف ہو چکا ہی ہے میرا آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا یہ دیکھو میرا کچن تو بچے کھل لیں بہار کوئی دیکھتے ہیں میں نے لوگ بھی کر دیا ہے کیونکہ میں اندر رہتی ہوں تو گھر میں کوئی گھوسنا ہے اس لئے میں لوگ کر دیتی ہوں اور یہاں آلو کو دیکھ رہی آلو مطلب خراب تو نہیں ہو رہا ہے تو میں اس میں سے لے لیتی ہوں لوگ اس کو پکڑو ابھی چلنا لوگ پکڑو پلیس بچہ نہیں جلدی ممی کے ہیلپ اور اس میں سے یہ والا اور میں آپ کو پھر رائز دیتی ہوں لوگ جلدی آؤ جلدی آؤ بابا کے کمرے میں تو یہاں دگی لے چل دی اور اس رائز تو کھا لے دگی رائز کھا لو اس کے بعد جانا بیٹ بول کھیلنے دگی یہ بیٹ لے کے آئے تھے بتاو کتنے کھا لے کے آئے تھے بتاو مجھے 200 تو دگی نے بہت پریشان کر لیا بار بار باہر جاتا ہے بار بار اندر آتا ہے تو یہاں کے بھی کچھ کپڑے ہیں مطلب سوپے اوپے کے کمر یہاں کے بھی سیٹ کر دیتے ہیں میں نے اپنے روم کے تو سیٹ کر دیا ہے ساف کر دیا ہے تو اپنے روم کا تو ہوتا رہے گا پہلے باہر والے روم کا ادھر کے سائیڈ کا کر دیتے ہو ادھر مطلب کوئی آنا چاہے اس لئے تھوڑا بول رہتا ہے نا کہ جلدی فٹا فٹ سے ادھر کی ساف سفائی پہلے اور یہاں ڈگو دیکھو بار بار اندر آ رہا ہے اور بار بار باہر جا رہا ہے تو باہر چلا گیا لوگ کھول کے تو میں تو اندر جا رہی میں یہاں کا کام کر دیا باہر والے روم کا تو میں اندر جا رہی ہوں تو لوگ کر جاتی ہوں جب آئے گا تو پھر سے میں گیٹ کھول دوں گی لوگ کھول دوں گی تو اب بھی میں اندر چلتی ہوں اور فٹا پر سے اپنے کام کر لیتی ہوں پھر میں یہاں اپنا بیٹ شیٹ بغیرہ لگانے لگی اور باہر کے روم کے جو بیٹ شیٹ تھا اور سوپے کے کبر وہ میں سیٹ کر رہا ہے جھاڑو آڑو تو میرا تھائی اس میں اس میں کوئی کھورا کچڑا رہتا ہی نہیں باہر والے روم میں کیونکہ وہ سافی رہتا ہے جاتا رہے تو یہاں کا بیٹ شیٹ لگ گیا ہے اپنا چلو آپ لوگ یہ بتاؤ میرا بلوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ بھی بتاؤ کہ آپ لوگ کے ہاں گرمی کیسی پڑ رہی ہے ہمارے مرینہ میں تو بہت ہی تیز بھینک کر گرمی پڑ رہی ہے اور کل سے نو تپے لگنے والے ہیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور بالکل بھی کام کرنے کی اچھا نہیں ہو رہی ہے پھر بھی کام کرے جا رہے ہیں کام کرے جا رہے ہیں یہاں ڈگو کو دے رہے ہیں کڑی چاوال جو بنایتے مارننگ میں اور ایمننگ ہو گیا ہے ہاں بیٹا تو میں بائی سوبر کر رہی ہوں اور ڈگو مجھے بار بار ڈسٹرپ کرتا ہے کیا بول رہے ہو ابھی کھانا دیتی ہوں موسیقی تو ہم نے ڈگو کو کڑی چاوال دے دیا ہیں اور ہم کو بھی بھوک لگنے لگی تھی کام کر کر کے تو ہم بھی کڑی چاوال کھا رہے ہیں اور بیسے تو ہم اپنا بیٹ کم کر رہے ہیں اس کے چکر میں ہم چاوال نہیں کھاتے لیکن ہم کو بہت بھوک تھی تو ہم نے تھوڑے سے چاوال لے لیے ہیں اور اب سے نہیں کھائیں گے بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے کہ میں آپ کا بیٹ بڑھ رہا ہے آپ موٹی ہو رہی ہو بہت سارے لوگ کرتے ہو کہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ لوگ میں سے کون سچ کھہ رہا ہے تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے مجھے تو یہاں میرے کپڑے ہیں تو یہاں ان کپڑوں کو فٹا فٹ سے فولڈ کر لیتی ہوں اور میرے گھر میں ہر مہینے یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نہ پہنے والے کپڑے نکلتے ہیں ہر مہینے ریٹائر کرتے ہیں کبھی ہزن کبھی میں کبھی ہڈگو مطلب ہم تینوں میں سے کوئی نہ کوئی تو کرتا رہتا ایک دو جوڑی تو نکل لیے آتے تو ان کو اٹھانا پڑتا ہے کم ہو جاتے کپڑے زیادہ مطلب فیلے اور پھیلے ہو جاتے روم ہے پھر میں اٹھا دیتی ہوں جو نئی پہنتے ہیں پھر میں ان کو اٹھا دیتی ہوں یا پھر فیک آتی ہوں ماں پہ روڑ پہ جاکے جو کچڑے والا آتا ہے وہ لے جاتا ہے تو یہاں کپڑوں کو فولڈ کرے لے رہی ہوں اور یہ ساڑی مجھے اچھی نہیں لگتی یہ یلو کلر کی ساڑی میں فولڈنگ کرتی ہوں کس کس کو پسند آ رہی ہے مجھے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بٹ کبھی کبھی پہل لیتی ہوں تو میری کپڑے بغیرہ بھی فولڈنگ ہو گئے ہیں اور بیٹ شیٹ بھی لگی تو اب بھی میرا خیر صاف صدرہ دکھ رہا ہے اور میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سوپے کے کبر دگو نے بہت ہی خراب کر دیا اس پر سارے دن بیٹھا رہتا ہے تو سوپے نیچے کی سائڈ جھول گئے ہیں اب وہ صحیح نہیں ہوتے میں نے بہت کوشس کیا پیچھے کی اور اس کو جھکھایا لیکن وہ آگے کی سائڈ ہی چھک گئے ہیں تو یہاں سوپے کے کبر بھی سیٹ کر دیتی ہوں سوپے کے کبر میں لینے گئی تھی اللہ کی سوپے کے کبر اتنے مہنگے تھے ان کی پرائس بہت زیادہ تھی اس لیے میں نے منع کر دی کہ مجھے نہیں چھئیے بھیا دکھان والے بھیا بولتے کیا ہوا کیا ہوا میم اللہ نہیں رہی ہے میں نے کہا نہیں اب بھی نہیں اگلی بار آنگی نا جب لے کے جاؤں گی میں نے یہ بول دیا کیونکہ اتنا پرائس تھا بہت زیادہ اور میں پاس اس ٹائم پیسے بھی نہیں تھے میں لے بھی نہیں گئی تھی اتنا ہی پیسہ لے گئی تھی مارکٹ گئی تھی جب میں نے سوچا ٹرائی مار دوں کہ کتنے کھا آ رہا ہے تھوڑے بہت کے آئے گا ہزار پندرہ سو کے تو میں لے لوں گی لیکن اتنے کھا ہی نہیں رہا تھا پھر میں چھوڑا یہاں ڈگو کا چاول بچاتا تھوڑا سا تو کھالتو میں بیشٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے کھا لیا اور کبھی بھی جیسے ڈگو کی کچھ چیزیں میں کھا لیتی جوٹی ہے کچھ چیزیں نہیں کھاتی ہوں بیسے کھانے نہ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کھالو تو اچھا نہ کھاؤ تو یہاں چکا اندر رکھائے چکا اندر تو اس کا چلو فٹا پڑ سے جوس بنا لیتی ہوں برپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جمانے رکھی تھی تو تھوڑا تھوڑا ہی جمب آیا اس میں تھنڈا مطلب میں نے پانی اور ایڈ کر دیا تو تھنڈا پانی بن گیا نا اور فریز میرا بہا سے بہت ہی گندہ ہو رہا ہے اندر سے ایک دم کلین ہے دیکھ سکتے ہو اور میرا فریز ایک دم اچھا رکھا ہے مطلب میں نے ساپ کیا تھا اب بھی ایک دو دن پہلے لیکن بلوک سوٹ نہیں کر پا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں ٹائم ٹو ٹائم بلوک سوٹ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ گرمی اتنی ہے گرمی میں کام کرنا بہت ہی مسکل ہو رہا ہے اور بچے بھی بہت پریشان کرتے ہیں تو یہ ابھی دیکھو سام کے پانچ چھ بج گیا ہے اور دھوپ کتنی بھینکر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو ایک کمبل بھی سو گیا یہ کمبل تو میں نے دوپہر میں صبح ہی تو دیا تھا دوپہر میں کیوں تو ہم ان سارے کپڑوں کو اٹھا لیتی ہوں اور سام کے ساڑھے پانچ چھ بج رہے ہو دھوپ دیکھو ایسی لگ رہی جیسے صبح ہوا ہو تو یہاں سارے کپڑے ڈال دیتی ہوں ساتھ آٹھ بجے تک سوک جائیں گے یہ بھی اور یہ اپنا کمل ہے اس کو فولڈ کر کے اچھے سے میں رکھ دوں گی سیٹ کر کے کیونکہ مجھے بار بار پریشان نہیں ہونا پڑے گا پچھلی بار رکھ دیا تھا تو پورا ڈشٹ کھا گیا پورا دھول کھا گیا اس طریقے سے ہی نہیں رکھوں گی بننا تو مجھے پھر سے محنت کرنا پڑے گی تو بلاغ نا بہت لمبا ہو گیا اور میری طبیعت بھی خراب ہے بوئی سوبر کرنے میں بڑا دکت ہو رہا ہے سچ میں تو کپڑے اپنے دھول گئے ہیں اب چلتے نیچے یہ کپڑے سوپ جائیں گے تو ان کو بھی جا کے فولڈنگ کر لوں گی سام کو مطلب رات میں سام کو کیا سامتا ہوئی گئی تو یہاں ڈگو دیکھو کھڑا ہوا ہے اور یہاں کنڈے بنائے تھے میں نے گوبر لاکھیں مجھے جورت پڑھتی جیسے پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو آگیاری بولتے ہم آئے ہیں کنڈا جلا کے اس پر کھیڈ ڈال کی اس میں ماچس سے جلائی جاتی اس میں تو اسی پر پوجہ کرتے ہیں تو یہ کنڈا بہت کام آتا ہے گوبر کا لوگی کیا کر رہی ہے تو ڈانس کر رہی ہے کیا